السلام علیکم دوستو جیسا کہ کل میں نے ایک سٹیڈرس جالا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کی جو ہے سیجیشنز پوچھی تھی کہ نیکسٹ ہمیں کس طرف جانا چاہیے دراپ شپنگ میں اس میں میں نے آپ سے اپشنز پوچھی تھی ای بے ہے شاپی فائی ہے سی جے دراپ شپنگ ہے تو کافی سارے لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں پہلے شاپی فائی جو ہے وہ کرنا چاہیے ایمازون تو آلموسٹ آپ لوگوں کو سمجھ آریا ہوگا جس کو نہیں آیا وہ کمنٹ باکس یا مجھے ان باکس کر کے پوچھ سکتا ہے یا واٹس اپ کر سکتا ہے میرے نمبر پر تو چلتے ہیں ہم شاپی فائی کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ شاپی فائی پر اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان میں رہ کر آپ شاپی فائی پر اکاؤنٹ ایزیلی کریئٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں لیپ ٹوپ سکرین کی طرف اور سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کھولنا ہے شاپی فائی کو تو آپ نے اپنے اس پر جانا ہے اور شاپی فائی ڈاٹ کام اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ سکرین آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے سٹارٹ افری ٹرائل تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اپنا ای میل ڈالنا ہے ایک پاسورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے سٹور کا نیم جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کچھ بھی جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھنے کے بعد آپ نے کریٹا سٹور پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کریٹا سٹور پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے یہ سکرین آ جائے گی آر یو آریڈی سیلنگ تو آپ یہاں پر لکھیں گے آئی سیل ویڈا ڈیفرنٹ سسٹم ٹھیک ہے اب یہاں پر لکھتے ہیں فیس بک وہ پوچھ رہا ہے کیا کون سا آپ جو ہے سسٹم زیادہ یوز کرتے ہیں آپ ایم آزن کرتے ہیں یا اس کو آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں آئی وانٹو سٹارٹ آ نیو بزنس یہاں پر آپ کلک کر دیں ایکشل ریبینیو آپ ٹو پچاس آر سے ڈائی لاک کر رہے ہیں یا آپ کر دیں آئی ایم جسٹ گیٹنگ سٹارٹیڈ ٹھیک ہے اور انڈسٹری آپ نے چوز کرنی ہے کس انڈسٹری کے اندر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ آئی ہیونٹ ڈیسائیڈ ڈیٹ ٹھیک کرنے ہیں اگر آپ نے سلیکٹ کی بھی ہے تو وہ کرنے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آگیا آپ نے اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لکھنی ہیں آپ نے پورا لکھنا ہے میں تو جسٹ اپنا پوسٹل کوڈ فان نمبر اڈریس وغیرہ بیپ شیٹ ابھی نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں اگر آپ کا بزنس ایسڈسٹر ہے تو اس پہ کر دیں انٹر مائن سٹور پہ کلک کریں اب آپ کے سامنے آگئی ہے یہ سکرین اب آپ کو بتا دوں کہ پندرہ دن کا آپ کا فری ٹرائل ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ چارج کریں گے تو جب بھی آپ شاپی فائے پہ سٹور شروع کرنے جائیں تو سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ ریسرچ وغیرہ چیزیں جو ہیں کمپلیٹ کر لیا کریں تو سب سے پاپلر جو ان کا پلان ہے سٹارٹرز کے لیے وہ ہے یہ ٹوئنٹی نائن ڈالر پر منٹ تو یہ آپ کو پی کرنے ہی کرنے جیسے ہم نے ہمازون کو پی کرنے ہوتے ہیں فورٹی ڈالرز تو یہاں پر ٹوئنٹی نائن ڈالر ان کو ہر مہینے پی کرنے ہیں جس میں آپ دو سٹاف ممبر اور چار لوگیشنز کے اندر سیل کر سکتے ہیں جدھر پانچ لوگیشنز ہیں یہاں پہ آٹھ لوگیشنز ہیں تو یہ بڑی فرمز کے لیے ہے بڑے بزنس کے لیے تو آپ کے لیے بیسک پلان جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو آپ یہ چوز پلان پر کلک کریں گے اور آپ منتلی پی کرنا چاہتے ہیں ائرلی پی کرنا چاہتے ہیں آپ ٹوئیئر، ٹھئیئر، تو آپ اس کو منتلی پر رکھیں گے اپنا کریڈٹ کارڈ لگائیں گے کریڈٹ کارڈ جیسے کہ ہم نے وہ ایمرز آنس میں لگایا تھا یا میں نے آپ کو بتایا تھا نیا پہ وہ والا کارڈ بھی یہاں پہ لگ جائے گا آپ کے بینک کا ایٹی ایم کارڈ بھی یہاں پہ لگ جائے گا جس آپ نے اپنے بینک کو کال کر کے اس کو اوپن کروانا ہے ٹھیک ہے آن لائن پیمنٹ اور ایڈا کارڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ پیسے آپ کے انسٹنٹ نہیں کٹیں گے ابھی آپ کے یہ دیکھیں نا زیرو زیرو ہے کیونکہ پندرہ دن کا آپ کو فری ٹرائل ملا ہوا ہے پندرہ دن کے بعد جو ہے گیارہ طریق کو اگر آج آپ اکاؤنٹ کریڈ کریں تو پندرہ دن کے بعد یہ پیسے چارج کریں گے یعنی کہ پندرہ دن فری ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر پندرہ دن میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ سمپلی کینسل کر دیں آپ کے پیسے کٹ نہیں ہوں جی تو میں نے ان کو ٹونٹی نائن ڈالر جو ہیں وہ پی کر دی ہیں تو اب چل تو جب آپ ان کے ساری پیمنٹ بغیرہ کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے گی ایڈ اپ پروڈکٹ تو ابھی تو ہمارے پاس پروڈکٹ بغیرہ کوئی نہیں ہے تو یہ سٹیپ جو ہے ہم بعد میں کمپلیٹ کریں گے جب ہم اپنا سٹور کنیکٹ کریں گے اس کے بعد یہ کسٹمائز تھیم یہ بھی ہم بعد میں کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ایک آپشن آتی ہے ڈومین خریدنے کی اگر آپ تو یہ آپ کو اپنی ڈومین پروائیڈ کرتے ہیں myshopify.com اگر آپ اپنی ڈاٹ کام والی ڈومین لینا جاتے ہیں وہ بھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں جس یہاں پر آپ جائیں گے buy a new ڈومین تو ابھی شروع میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو ابھی یہ بیسک اکاؤنٹ ہمارا ریڈی ہے اگر ہم یہ سیٹنگ میں جاتے ہیں تو ابھی ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کرنی ہے پلان آپ نے خرید لیا پرنر ڈالر کا 15 days کا فری ہے billing جو ہے وہ آپ نے لگا دی payments ابھی ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے جب ہمارا سٹور ریڈی ہوگا پھر ہم سیلیکٹ کریں گے taxes and duties پاکستان تو یہ ہم optional ہے کہ ہم جو ہے جو ہمارے وہاں پہ چیک آؤٹ کرے تو وہ ہم ٹیکس اس سے لینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں لینا چاہ رہے اس کے بعد location ہے جس کو ہم بعد میں اپ ڈیٹ کریں گے جب ہم اپ ڈیٹ کریں گے جب ہم اپ ڈیٹ کریں گے ایمازون پہ جیسے ہم نے اپ ڈیٹ کیا تھا 104 location ہم use کر سکتے ہیں ایک تو ہماری default location ہوتی ہے پاکستان کی جہاں سے ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم مزید ایک USA ایڈ کر سکتے ہیں UK ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ مزید locations بھی ایڈ کر سکتے ہیں warehouse ایسے ہم لکھ کے تو وہ ہم ایڈ کریں گے ابھی ٹھیک ہے سوری بات میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ مارکٹس اور ہم اس کے علاوہ اور بھی مارکٹس ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ بھی اس کے علاوہ مارکٹس ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ مارکٹس ایڈ کرسکیں ضرور کردیں سب مارکٹ کی شپنگ سیٹنگز ہے الگ ہے اسی طرح آپ اپنے مطابق کوئی بھی مارکٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہماری تین مارکٹس ایڈ ہو گئی ہیں ان کو ہم نے ابھی سیٹ کرنا ہے ان کی شپنگ بغیرہ سارا کچھ تو وہ جب ہم اپنا سٹور اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس کے بعد ہوگا چیزیں سیٹ ہیں اب یہ ہمارے سیلز چینل ہیں فیس بک ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن اور بھی کوئی ایڈا سیلز چینل ہم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے بعد میں فل اپ کرنی ہے اب آپ اس کے ساتھ سی جے کنیکٹ کرنا چاہے سی جے کنیکٹ ہو جائے گا آپ اس کے ساتھ علی بابا کنیکٹ کرنا چاہے علی بابا کنیکٹ ہو جائے گا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا آپ کون سا جو ہے پلیٹ فارم اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایسے علی بابا ریکمنٹ کروں گا کیونکہ ان کی پرائیسز بہت کام ہیں تو ہم دونوں پلیٹ فارم سے کام کر کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ سی جے کیسے کنیکٹ ہوگا اور علی بابا کیسے کنیکٹ ہوگا اس دن ہم نے جو ہے علی بابا کا سیکھا تھا ہم اس کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں شاپی فائل اور یہاں پہ ہم نے اس کا یو آرل یہ والا جو ہے نا یو آرل یہ آپ نے کاپی کرنا ہے اور ایڈا سٹور پر کلک کرنا ہے وہ علی بابا کی ویڈیو میں نے پیچھے ویڈیو میں سارا ایکسپلین کیا تھا کہ آپ نے کیسے جو ہے علی بابا دروپ شپنگ میں ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے پرڈکٹ ویڈیو جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پر لنک آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم اس پہ کلک کریں گے انسٹال ایپ یہ آٹومیٹک ہمیں ہمارے شاپی فائی کے سٹور پر لے گیا ہے اور وہاں سے یہ سکسیسپولی ہمارا سٹور جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہیں یہ ہمارا سٹور جو ہم نے یہ ابھی کریٹ کیا یہ ایڈ ہو گیا تو ہمارا پہلا سٹیپ ہے پرڈکٹ ایڈ کرنی ہے ہم نے باقی سیٹنگز بعد میں ہوگی تو آج ہمیں آپ کو جس پرڈکٹ ایڈ کرنا بتا دے تو تو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے آپ نے پرڈکٹ ایڈ کرنی ہے بیسک انفرمیشن فیل کرنے کے بعد باقی اس میں کافی ساری سیٹنگز رہتی ہیں ابھی نیکس ویڈیو میں ہم کور کریں گے ہم نے پیمنٹ میتوڈ لگانا ہے ہم نے شپنگ سیٹنگز جو ہیں وہ سیٹ کرنی ہے تو کافی چیزیں ہیں بٹ فرس ہم ایک پرڈکٹ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں جیسا کہ میں یہ سلپرز ایڈ کر لیتا ہوں یہ سلپرز ایڈ کر لیتا ہوں یہ والے بھی ایڈ کر لیتا ہوں جس آپ کو دکھانے کے لیے ہم سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے ایڈ کیسے کرنا ہے میں یہ ایرپورٹز ایڈ کر لیتا ہوں کچھ پروائیبیٹڈ پرڈکٹس ہیں جب ہم اس پر جائیں گے تم آپ کو بتا دوں گا وہ نہیں لگا سکتے باقی آپ ہر چیز جو ہے وہ یوز کر سکتے جس میں آپ کو سیمپل کے طور پر سمجھانے کے لیے اب ہم جائیں گے ایڈ تو ایپورٹ لسٹ کر دیا ہم نے ایپورٹ لسٹ کے اندر جانے یہ ہمارے پروڈکٹس یہاں پر آئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ آٹومیٹک اس نے ہماری پرائیس جو ہے نا وہ اجسٹ کر دیا اٹھاران ڈالر پروفیٹ چورہ ڈالر پروفیٹ اب اس کو بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں کام کرنا چاہیں کام کر سکتے ہیں یو ایسے میں یو ایسے مارکٹ میں یہ لگیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو پوش تو سٹور کریں گے پوش تو سٹور 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 اب یہ پروڈکٹس جو ہیں شاپی فائی پہ ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہے پروڈکٹس میں جائیں گے یہ دیکھیں اب علی بابا سے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس بے تہاشا انیونٹری پڑی ہوئی ہے اگر آپ ڈومین آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کا مائے شاپی فائی ڈاٹ کام لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا یہ ڈراپ شپنگ والے ورڈز جو ہے نا یہ ہٹانے پڑیں گے یہ ہائر لسٹنگ کے اندر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ ہمیں پروڈکٹ ہماری گوگل پہ بھی شو ہوگی اگر ہم اس کو پی پی سی چلائیں گے گوگل پہ یا فیس بک ایڈز بغیرہ کچھ بھی ہم مرن کرنا چاہیں گے پروڈکٹ ایکٹیو ہے لگی بھی ہے اور اس طرح باقی پروڈکٹس بھی ہیں جن پہ ڈراپ شپنگ لکھا آ رہا ہو آپ ڈلیٹ کر دیں باقی تو کسی پہ نہیں آئی ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ لگ گئی ہے اسی طرح ایزی ہے ہم نے سٹور کنیکٹ کیا اور اپنے سٹور پہ جو ہے وہ پوش کر دی ہے جیسے یہ آرڈر آئے گا تو یہاں پہ ہمیں یہ شو ہوگا ہم یہاں سے ایزیلی پروسیس کریں گے جب ہمارا سٹور کنیکٹر تھا اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو پروڈکٹ کی پرائس مل رہی ہے وہ کم ملتی ہے شپنگ پرائس بہت کم ملتی ہے ابھی آپ نے جس پروڈکٹس ایڈ کی ہیں بس میں آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو پروڈکٹس بتائی ہے کیسے ایڈ ہوں گی علی بابا تو میں نے آپ کو سکھا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے کی تھی ایمازون تو علی بابا جس نے نہیں دیکھی اوپن لنک آ رہا وہ دیکھ سکتا ہے اس طرح اپنے پروڈکٹ ایڈ کرنے ہیں بٹ کوشش کریں کہ ایک نیچ کے ساتھ چلیں یعنی کہ اگر آپ نے بیوٹی پروڈکٹس پر کام کرنا تو آپ کے سٹور پر بیوٹی پروڈکٹس ہی لگی ہو اگر آپ نے گیجٹس کے اندر کام کرنا ہے موبائل کے گیجٹس کے اندر تو آپ کے سٹور پر گیجٹس کے اندر ہی سارے چیزیں لگی ہو ہوں کےٹگری باز آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے علی بابا کے ساتھ اور پھر آپ پروڈکٹ ریشارج کر کے پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے صرف اتنا کام ہے فیل حال کے لیے آپ کا باقی مزید اس میں شپنگ سیٹنگز ہیں اور پیمنٹ میتھڈ کیسے لگانا ہے وہ ہیں کافی چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں تو وہ اس کو کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کو پرموٹ کیسے کرنا ہے فیس بک پر گوگل پر پی پی سی کیسے رن کرنی ہے فیس بک ایڈز کیسے رن کرنے ہیں تو یہ ایک پروپر کورس ہے شاپی فائی کا لمبا یہ اتنی جلد بازی میں آپ نہیں سیکھ پائیں گے تو آپ اس کو فالو اپ کریں میرے ساتھ ساتھ تو جلد بازی نہ کرے گا کہ جلدی ویڈیو ڈالیں جلدی ویڈیو ڈالیں جب آپ نے سیکھنا ہے تو پھر پروپر اس کو سیکھیں یہ ایک الگ سے آپ کا ایک بزنس ایسٹ ہے شاپی فائی کا سٹور تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی بہت لوگ کافی اچھی ارننگز کر رہے ہیں شاپی فائی کے تھوڑاپ شپنگ کر کے کیونکہ اس میں کوئی آئے سچ ریسٹکشنز نہیں ہیں آل ڈیپینڈز آن یور مارکٹنگ سکل اور پروڈکٹ تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے پروڈکٹ آپ علی بابا سے نکال سکتے ہیں تو کل کی ویڈیو میں آپ کو میں سی جے کا بھی بتا دوں گا کہ سی جے سے اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ سی جے سے بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں بٹ آئی ویل رکمنڈ یوں کہ آپ علی بابا پر ہی اس کے ساتھ کام کریں یہاں پر پروڈکٹ جو ہیں بہت یونیک ہیں سی جے پہ ہر کوئی کام کر رہا ہے سی جے میں کامپنٹیشن بہت زیادہ ہے سی جے کی پرائسز زیادہ ہیں بٹ کر سکتے ہیں بٹ آئی ویل رکمنڈ کہ آپ علی بابا پر ہی ورکنگ کریں ان کی پرائسز کام ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اکاؤنٹ کریٹ کریں اکاؤنٹ کنیکٹ کریں علی بابا کے ساتھ اور پروڈکٹ اپنے اس میں امپورٹ کر لیں باقی پھر فردر ہم اس پر ڈسکیشن کریں گے انشاءاللہ